اسلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں بھئی خیریت اسلام علیکم ہیلو جی ویلکم بیک ٹو ان ادرب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج کا جو بلوگا وہ سین کچھ ایسے ہے کہ میں نے جانا ہے جی اپنی گاڑی کا کام شام کروانا اس کا گراری سیٹ گھر سے پکڑتے ہیں میں ذرا ڈی جے قبل ہونے آیا تھا میں کہیار ذرا بندہ ساتھ ہو کمپنی ہوگی بالشاک کروانے ہیں اس کا جو پیچھے والا چکہ ہے وہ سیدھا کروانا اور گراری سیٹ ڈلوانا تو آج کا بلوگ جی کرتے ہیں ایسے سٹارٹ آپ اسے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلتے ہیں چار بار اور جا کے ملتے ہیں گراری سیٹ تو یہ پڑا ہوا ہے تو اب اسے لیتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا چار بار کی طرف یہ رہا جی پہ پھڑو ہے پھڑو 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 نگل دیں جی سیدھا چار بھی پر ایم دو ٹیم رکی نہیں 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 اس کو چھوڑ کے آتے ہیں جی مکینک کے پاس لینے گاڑی آگئی ہے انکل دیکھیں ہمارا کام ہیں جب ہم انکل کو بتاتے ہیں اور یہاں سے ہم پیدر جائیں گے ہم آم پر باپسی آج کے تک ہمارا کام ہوا ہو جائے گا ہم آپ ہمیں ساپنا ہی جائے جو ہوا ساٹی کو ہی نہیں ہمیں ساٹی در از پر یہ تک ہوا ہے چاہی ہوا ایک پیس مومنٹس لیٹر ہلا پیس ہمیں بالوں گا راکتو آلی ہیں ابھی ہم نکلنے لگے ہیں بائک کی طرح جا کے دیکھتے ہیں کتنا کام ہویا ہے کتنا رہتا ہے ہمارا سکول تھا ہم بچپن میں آیا کرتے تھا ہم ان گلیوں میں اس بظہار میں سارے میں گھومہ کرتے تھے لیکن آج ہم دقریبا چار پانچ سال بعد ایسے گھوم رہے ہیں مرشاہ سے چیرمانے کے لئے دیکھو ہے جنہی کے پاس ہم آتے یہ ہوا بروانی کے لئے اور ابھی یہ کھل را ہے ہمارا چکہ یہ سیدھا ہوگا اور یہ تھرہ بھی ٹائم لگنا چھا خاصتا ہے وہ دائر ہیں بیٹھ کے اپنے دوری جات سلوشن ٹیپ کام پڑ گیا بھولیں جا رہا ہوں دیکھیں کیا بنا ایک سلوشن ٹیپ دے گیا بائی گھماری ہو گئی جی ریڈی اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی باپس پر میرا چشمہ رہا گیا جی ہمام پہ ہی تو جا کے وہاں سے پہلے اپنا چشمہ پکڑ دیں اور پھر آگے کہیں سائیڈ پہ نہیں گا ادھر جی ہم چشمہ دیں پہ جائے اگلی سائیڈ دے پہتا ادھر جی کسی کی پر آج آرہی ہے اور موسیقی 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 تو جس دن میں اپنی گھڑی کا کام گھرا کروا کے واپس آیا تو اسی شام کو میں چلا گیا تھا جی لاہور اور وہاں سے واپس آیا ہوں آج شام کو مطلب جو گزر گئی ہے شام اس شام کو آیا تھا بھی تو پھر شام ہونے گا لیے تو میں آیا تھا جی کل شام کو گھر تو اس کے بعد آگے میں نے سوچا کہ اپنا جو بلوگ پڑھا ہوا ہے اسے دوبارہ سے کنٹینیو کیا میں سوچ رہا تھا کہ بابا کو بلوگ میں نالا ایجائی لیکن سین یہ ہے کہ وہ کام پروسس بہت زیادہ لیمتی ہے تو ابھی ہم گئے تھے تین چار دن دیکھ کے آئیں لاہور اور وہاں پہ ٹیسٹ مجھے رہا ہم نے کی ہیں بابا کے نالا ایجائی لیکن سین یہ ہے کہ میرے بلوگ لیٹ آ رہے ہیں تو سب سے یہی حضارش آئے کہ میرے بابا کے لیے دعا کیجئے اور مالا بابا کو نے صحت ہی ابھی عطا کریں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھیں اور دوسرا یہ کہ اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بابا کی پروبلم کو بیچ میں نالا ایجائی بلوگ میں لیکن یہ ہے کہ بلوگ میں بہت زیادہ غیب پڑ رہا ہے مطلب کافی دیر دیر بعد آ رہے ہیں تو کیوں نہ بابا کو بھی ساتھ ہی بلوگ میں رکھا جائے میں لاہور تھا تو میں وہاں پر بلوگنگ بلکل بھی نہیں کی اس کی یہی وجہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ بابا کو بلوگ میں بابا کی پروبلم کو ایزا کانٹینٹ یوز نہ کیا جائے لیکن اتنا زیادہ غیب آنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں یار ایسے جو ہے نا ایک جو ریدم ہوتا نا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا وہ ٹوٹ رہا تھا اگر میں بلوگ بناتا ہوا گیا اوزر لاہور تو پھر وہ بھی سارا کچھ آپ کو دکھایا جائے کہ وہاں پہ کیا سین ہے اور بابا کی جو پروبلم ہے وہ سے بھی آپ کو آشنا کیا جائے گا ابھی سین یہ ہے کہ یہی تھا میرا چھوٹا سا بلوگ اس بلوگ کرتے ہیں یہی پہ انڈ تو ملتے ہیں آپ کو انشاءالا نیکس بلوگ میں تب تک اللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ